آج کی ریسپی میں میں بنا رہی ہوں کرسپی چینے جو نیمکوں میں ملتے ہیں بہت ہی چٹ پٹے اور مزیدار اس کو آپ آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں میری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اب سب سے پہلے یہ میں نے ایک پوچھنے لیے ہیں یعنی چک پیس ان کو اچھی طرح دھوکے اور ساری رات کے لیے یعنی پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے تک آپ اس کو بھگو کے رکھیں اس پہ جھاگی کیوں نہ آجائے اس کو زیادہ ہی دیر بھگو نہ آئے اب میں نے اس کا پانی نکال لیا ہے اور اس کو کپڑے پہلا کے اس کا زیادہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکال لیں گے اب میں نے اس کو آئل گرم کرنے رکھا ہے اب یہ چنے اس میں ڈالیں گے اور درمیانی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھیں گے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی پہلے یہ گلیں گے پھر فرائے ہوں گے اس کو تھوڑا میں نے ہلا لیا یہ دیکھیں میں نے اپکٹ کر کے دکھایا اس کو مسلسل پکانے رکھائیں میں نے درمیانی آنچ پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے سفید ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کو بارہ سے پندرہ منٹ تک پکا لینا ہے فرائے کر لینا ہے اس کی پکنے کی نشانی یہ ہے جب یہ پکنے لگیں گے تو یہ آئل کے اوپر اس طرح تیرنے لگیں گے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے یہ اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سفید ہو چکے ہیں یہ یعنی تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو کھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تھنڈا کر کے اب میں اس کو آئل میں سے نکال لیتی ہوں اور یہ وزن میں ہلکے بھی ہو چکے ہوں گے اب میں نے ان کو نکال لیا ہے آئل میں سے اب اس میں نمکہ سے بے ضرورت ڈالیں گے ایک ٹی سپون کشمیری لائل میں دو ٹی سپون چاٹ مسالہ اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ گرم گرم پہ ہی مسالہ لگا لینا ہے اب اس پہ مسالہ لگ چکا ہے آپ اس کو تھنڈا کر کے ایر ٹائٹ جار میں رکھیں اور ایک مہینے تک یہ خراب نہیں ہوں گے اب انشاءاللہ تعالی نیکس ریسیب کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے شکریہ